سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سرکاری پکی نوکریوں کا اعلان ہوا ہے اور اس میں آپ کا تعلق سندھ کے کسی بھی شہر سے ہے کسی بھی شہر سے ہے اس کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی شہر ہیں سب لوگ اپلائے کر سکتے ہیں خاص طور پر کراچی والوں نے پیچھے نہیں رہنا کیونکہ موسٹلی یہ مسکنسپشن ہوتا ہے کہ کراچی والوں کے لیے یہ نوکریہ نہیں ہوتی لیکن یہ کراچی والوں کے لیے بھی ہیں میل فی میل اگر آپ کی تعلیم پرائیمری ہے پانچ پڑے ہوئے ہیں آٹھ پڑے ہوئے میڈل ہیں میٹرک ہیں ایف اے ہیں بی اے ہیں یا ایم اے ہیں آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو سیٹس آئی ہیں وہ پروگرام ڈائریکٹر ایڈیشنل ڈائریکٹر اس کے بعد اس میں اسسٹنٹس کی ہیں فننشنل منیجمنٹ کے حوالے سے ہیں اسوسیٹ انجینئرز کے حوالے سے ہیں ہمارے وہ بھائی جنہوں نے بی ٹیک یا بی اے سیول انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ ایم بی اے جنہوں نے کیا ہوا ہے ڈرائیور یا نائب کا صدیہ چوکی دار سینیٹری ورکر آفیس اسسٹنٹ بے تہاشہ سیٹے ہیں عمر کی حد اب آپ ذرا سنیے گا آپ کو موضہ آئے گا سکسٹی ایٹھ ایئرز ساٹھ اور اٹھاسٹھ سال کی عمر تک آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ساٹھ سکسٹی ایٹھ ایئرز ساٹھ سال والے بھی پنتالیس سال پچاس سال پینتیس سال آمائی گاڈ سیندھ والوں پیچھے نہیں رہنا آپ لوگوں نے اس پر لازمی اپلائی کرنا ہے بہت ساری سیٹے ہیں میں ہوں سنم دل شاد اور میں آپ کے لئے روزانہ بیسس کے پر بہت ساری اچھی اچھی گورمنٹ جابز کی انفرمیشن لے کے آتی ہوں جو کہ گورمنٹس اناؤنس کرتی ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل پر آپ نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور اگر جو پہلے سے موجود ہیں یا جو نیو لوگ ہیں جنہوں نے بیل نوٹیفکیشن بھی آن نہیں کیا وہ بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں کیونکہ میں روزانہ بیسس پر آپ کے لئے سرکاری نوکریوں کے بارے میں آپ کو انفارم کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں اور اپلائی کا مکمل طریقہ بھی سمجھاتی ہوں تو میرے ساتھ بنے رہی گا پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے ہمارے سندھی بہن بھائیوں کے لئے ہیں ہمارے کراچی کے بہن بھائیوں کے لئے ہیں اس کے اوپر میل فی میل اور اور میں بلکہ یہ بھی دیکھ لوں کہ ہمارے ڈسیبل بہن بھائیوں کے لئے بھی فیلحال مجھے نظر نہیں آرہا بٹ ڈسیبل بہن بھائی بھی اس کو دیکھتے جائیں انشاءاللہ تل اگر اس میں وہ مجھے وہ نظر آ جائے گا لیکن میل فی میل اس کے اوپر لازمی موجود ہیں وہ لوگ اس کے اوپر اپلائی کریں گے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم میں آپ کو ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں اور اپلائی کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں چلیں جی اس میں جو سیٹس آئی ہوئی ہیں ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں اب سے پہلے اس کے اندر ہیں پروگرام ڈریکٹر ہیں جن ہوں جن ہمارے بھائیوں نے یہ ہائی ڈگری کے لیے ہیں ظاہر ہے ایم بی بی ایس والوں کے لیے ہیں نیکس چلتے ہیں ایڈیشنل جنہوں نے ایم بی بی ایس کی ہوئے وہ لوگ اس پر کریں گے ایڈیشنل پروگرام ڈریکٹر ہیں یہ بھی ایم بی بی ایس سے حوالے سے لیکن جو میرا ٹارگٹ ہے اس کے اندر بیسیکلی ہمارا جو بیسیک ٹارگٹ ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کیونکہ ہمارے میرے کونٹینٹ ہی ہمارے کم جو تعلیم یافتہ بہن بھائی ہیں ان کو گورنمنٹ سیکٹر میں لے کے آنا ہے تو ہم ان پر زیادہ فوکس کریں گے آچھا جی اس میں سب سے پہلے جو ہے نا ہم بات کرتے ہیں جی مونیٹرنگ اینڈ ایویویشن سپیشلسٹ کے بارے میں میں بات کرتی ہوں جن کا ماسرز ان ایکنومکس ہے ماسرز ان ایکنومکس ماسرز ان سٹیسٹکس ماسرز ان سوشل سائنس پبلک ہیلت پبلک ایڈمنیسٹریشن مینجمنٹ سائنس یا کسی کا بھی ماسرز ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں مونیٹرنگ اینڈ ایویویشن سپیشلسٹ نمبر سیون پہ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا فیننشنل مینجمنٹ کے حوالے سے ماسرز ڈگری جن کا فائنانس میں ہیں یہ جنہوں نے اے سی سی اے کیا ہوئے اے سی اے کیا ہوئے وہ لوگ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ گیا پروکریورٹمنٹ اینڈ لوجسٹک سپیشلسٹ کے حوالے سے تو اس میں جن کا ماسرز ان بزنس ایڈ اور ایکنومکس میں ہیں وہ لوگ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ گیا جی جنڈر کم ٹریننگ سپیشلسٹ یہ جنڈر سٹیڈیز میں جن کا ماسرز ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد ان کے آگے آگے لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے وہ دیکھتے جانا ہے اس کے بعد اس میں جو ہے ایسوسیئیٹ انجینئر سیول جن ہمارے بھائیوں نے سیول انجینئرنگ کی ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ریسرچ ایسوسیئیٹ اس میں ریسرچ ماسلز ان پبلک ہیلتھ ہے سوشیالوجی ہے سوشیل ورک میں جنہوں نے کیا ہوئے وہ اس پہ کر سکتے ہیں بیچلر والوں پریشان نہیں ہو آرہی آپ کی باری آجا جی آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے بیچلر والے بھائی اور جو انٹرمیڈیٹ ایف اے پرائیمری والے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اتنی دیگریوں کا جب میں بتا رہی ہوتی ہوں پریشان نہیں ہونا آپ نے بالکل بھی چلیں جی آگے چلتے ہیں جنہوں نے ہمارے میرے بھائی بہنیں جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے اکاؤنٹس میں بزنس میں یا اکنومکس میں وہ لوگ فنانشنل اسسٹنٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ ہیں میرے وہ بھائی جنہوں نے بی ایسی کمپیٹر سائنس کی ہوئی ہے وہ لوگ ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ پر اپلائی کریں گے اب آگے ہمارے ڈرائیور ہمارے بھائی جن کے صرف آٹھ جماعتیں ہیں ان کے پاس لائسنس بھی ہے اور ان کے پاس تین سال کام کرنے کا تجربہ بھی ہے عمر کی حد 45 سال ہے وہ ڈرائیور پر اپلائی کریں گے اس کے بعد آگے ہیں نائب کاسد جی نائب کاسد کی اچھا ڈرائیور کی 6 سیٹے ہیں لازمی اپلائی کرنا ہے کراچی والے، سندھ والے آپ کا تعلق کہیں سے ہیدر آباد، جیکو آباد، لارکانہ اور جتنے بھی آپ کے 30 ٹوٹل ڈسٹرکٹس ہیں اور اس میں جتنے بھی سٹیزنس سب لوگ اس پر اپلائی کریں گے اس کے بعد آگے ہیں نائب کاسد نائب کاسد میں ہماری اگر آپ کے پاس آٹھ جماعتیں ہیں نا صرف چار سیٹے ہیں اور چالیس سال تک کی عمر کے میری بہنیں اور میرے بھائی دونوں اس کے اوپر اپلائی کریں گے اس کے بعد آگیا ہے چوکی دار آپ کے پاس اگر آپ نے صرف پانچ جماعتیں پڑی ہوئی ہیں نا تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حدث میں چالیس سال ہے دو سیٹے ہیں سینیٹری ورکر بہن ہماری کوئی پوچھ رہی تھی کہ جس سینیٹری ورکر کے حوالے سے کوئی کام بتا دیں تو جن ہمارے بھائیوں نے صرف پانچ پڑی ہوئی ہیں نا پانچ پڑی ہوئی ہیں سینیٹری ورکر کے لیے تو چالیس سال کی عمر تک کے وہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد چوکی دار آگیا جنہوں نے صرف اور صرف میڈل کی ہوئی ہیں آٹھ جماعتیں پڑی ہیں عمر کی حد چالیس ہے اور اس میں دو سیٹے ہیں آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آفیس اسسٹنٹ ہیں اس میں تیرہ سیٹے ہیں پیارے بچوں میری بہنیں میرے بھائی جن کے پاس کام کا تجربہ ہے چاہے کسی پبلک میں کام کیا ہوئے ہیں چاہے آپ نے کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کیا ہوئے ہیں پینتیس سال تک کی عمر کی میری بہنیں میرے بھائی اس کے اوپر اپلائی کریں گے جن کے پاس بی اے ہے گریجویشن ہے جنہوں نے کیوں بی اے بی کوم بی ای سی جو بھی گریجویشن آپ کے پاس ہے آفیس اسسٹنٹ پہ آپ لوگ اپلائی کریں گے تیرہ سیٹے ہیں میرا اصل کنسرن یہ جابز تھی یہ والی اور ڈرائیور نائب کا سچ چوکیدار سینیٹری ورکر آفیس اسسٹنٹ یہ اصل جو مین کنسرن میرا ایری آف کنسرن تھا باقی جو ہائر ایڈوکیشن والے ہیں وہ ان کے اوپر والی جو لسٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اپلائی کرنے کے طریقے کی طرف ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں اس کی آخری تاریخ کے حوالے سے بھی میں بتا دوں کیونکہ بچے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرہ اگوست اس کی آخری تاریخ ہے اور یہ کب اناؤنس ہوئی ہیں 31 جولائی دوہزار تئیس کو یہ اناؤنس ہوئی ہیں ٹھیک ہوگے اس کے بعد ہم اس کے اپلائی کرنے کے طریقے کی طرف چلتے ہیں اپلائی کرنے کا سب بہت آسان طریقہ ہے آپ نے میری جو یہ ویڈیو ہے اس کے نیچے ڈسکرپشن ہوتی ہے مور پہ کلک کریں لنکس سارے کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ویڈس ایپ گروپس کے بھی کھل جائیں گے یا آپ کو اپلائی کے بھی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو اپلیکیشن فارم کھل جائے گا ٹھیک ہے اس میں دو طریقے ہیں یا تو آپ بائی ہینڈ اپلیکیشن لکھ لیں یا آپ وہ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر لیں دونوں طریقے ہیں اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کی فسلیٹی پرنٹر کی گھر پہ فسلیٹی ہے یا آپ باہر سے جو ہے وہ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں آپ کے پاس یہ فسلیٹی ہے تو آپ نے پرنٹ وہ نکلوا لیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے باہر نہیں جانا کیا جا کے میں دس بیس روپے دوں پٹرول لگا کے جاؤں آپ نے کیا کرنا ہے یہ اپلیکیشن ہاتھ سے لکھ لینی ہے ہاتھ سے اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ اپنی پریویس ویڈیوز میں بتا چکی ہوں لیکن میں اس کا لینк لگا دوں گی آپ نے اس کے اکارڈنگ اپنے اپلیکیشن لکھ لینی ہے کئی دفعہ میں بتا چکی ہوں اور ایک پروپر ویڈیو بھی میں بنا چکی ہوں اور وہ میں اپلوڈ نیچے اس کا لینک لگا دوں گی آپ نے اپلیکیشن لے نیا لکھا ہے اپلیکینٹ اپلائنگ ملٹیپل پوچٹ اٹھ کیا ہائے سپارٹلی اپلیکیشن Brilliant mention the position on top right of envelop اچھا جی اب سن لیں آپ نے اپنی application لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی with detailed cv آپ نے اس کے ساتھ اپنی cv لگانی ہے cv بنوالے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے نا cv کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے cv لگانی ہے attested copies of qualification آپ نے اپنے experiences cnac اس کے بعد ہاں یہ چیزیں ہیں ساتھ اپنی دو photos آپ نے کے ساری attested کروانی ہے attested کہاں سے کروانی ہے اپنے کسی بھی college کے professor سے یا کسی بھی اس تارویں scale سرکاری افسر سے آپ اس کو attested کروا سکتے ہیں آپ اس کو attested کروانی ہے اور اس کے بعد اس کو envelop میں ڈال کے اس کو envelop کے باہر ایک کونے پہ آپ لکھیں گے applying for the post of driver applying for the post of office assistant لازمی لکھنا ہے انہوں نے advertisement میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے یہ envelop بھیج دینا ہے special secretary development program director project management unit sindh health sport program development wing health department government of sindh barak 94 sindh secretary 8 number 4 be opposite sindh assembly یہ آپ کا address ہے میں بتا بھی دوں گی وہ لگا دوں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے تو پھر آپ نے اس کو پر بھیج دینا اگر آپ ایک سے زیادہ post apply کرنا چاہتے ہیں تو سب کے لیے آپ نے الگ لگ جو اپنا form proper envelope آپ نے تیار کرنا ہے سارے کو ایک envelope میں نہ ڈال دیا کریں الگ لگ envelope تیار کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ سارا apply کا طریقہ تھا امید کرتی ہوں آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر سمجھ آ گیا تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کا بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ لوگ کے لیے اچھے چھے ویڈیوز ہمیشہ لے کے آتی ہوتیوں اور پھر آخر پہ وہی بات پڑے گا سندھ تو بڑے گا سندھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ لوگ کو کامیاب کریں آپ لوگ کے لیے سانیہ پیدا کریں اللہ حافظ اللہ نگے بان